ہیلو فرنڈز آج بات کریں گے مانو شریر کے ایک مہتپونڈ انگ لیور کے بارے میں لیور شبد کی اتپتی گریگ بھاشا کے ہیپرا شبد سے ہوئی جس کے قرآن لیور سے سمبندیت وشیوں کو ہیپیٹک کہا جاتا ہے لیور مانو شریر کا مہتپونڈ انگ ہے جو کی وشاکت پدارتوں سے ہمارے شریر کی رکشہ کرتا ہے لیور کا ہندی نام یکرت ہے لیور جگر اور کلیجہ بھی کہا جاتا ہے لیور مانو شریر کی سب سے بڑی گرنٹھی ہے جس کا رنگ چوکلیٹی ہوتا ہے مانو شریر میں لیور پیٹ کے داہینی اوپری بھاگ میں ڈایا فرام کے نیچے استدھ ہوتا ہے بات کریں لیور کے وزن کی تو اس کا وزن چودہ سو گرام سے لے کر پندھرہ سو گرام تک ہوتا ہے منوشے کا لیور مکھیتے دو پرکار کی کوشکاؤں سے مل کر بنا ہے نمبر ایک یکرتی کوشکائیں نمبر دو کوفر کوشکائیں یکرت کی اتسرجی کوشکائیں ہیں اوپر کوشکائیں اس وشیشت تنتر کے انترگت آتی ہیں جسے ریڈی کیولا اینڈو تھیلیل تنتر کہا جاتا ہے یکرت کئی چھوٹے چھوٹے خندوں لیب یو لیس سے مل کر بنا ہے پرتیے کھنڈ یکرت کوشکاؤں کی ایک شرنکھلا ہوتی ہے ناش پادی کے آکار کے یکرت میں پیچھے کے اور پتیاش سنیوجی تشو کی سائتہ سے جڑا رہتا ہے یکرت کو سادھے رکھنے کا کاریے فیلسی فارون لیگا مینٹ اس نائیو تنتر کرتا ہے جو اسے پارس پر جوڑے رکھتا ہے یکرت کی دو لوب ہوتی ہیں لیفٹ لوب کافی چھوٹی تثہ رائٹ لوب بڑی ہوتی ہے ہلکی خانچوں دوارہ دائیں لوگ تین پنڈوں میں بٹی ہوتی ہے مین لوگ رائٹ لوگ کواڈریٹ لوگ اور کارڈریٹ لوگ مکھے دائیں پنڈ تثہ کواڈریٹ پنڈ کے آگے کی اور یکرت کے پچھلے گڑھے میں اسٹیت لگ بھگ ساس سے دس سینٹی میٹر تھیلی نوما گال بلیڈر پتیا شیگے نیچے کی اور یکرت کی ستہ پر ایک انیہ چھچلا گڑھا ہوتا ہے جسے پورٹا کہتے ہیں کیونکہ اسی چھتر میں یکرت دھمنی ہیپیٹک کارڈری تثہ یکرت ہیپیٹک پولٹر وین میں گھوستی ہے اور یکرت شیرہ ہیپیٹک وین تثہ یکرت نال ہیپیٹک ڈیکٹ یکرت سے باہر نکلتی ہے ہمارا ہرتے ایک مہا دھمنی سے جڑا رہتا ہے جسے کہتے ہیں ایروٹا یہ ایک نیشنل ہائیوے کی طرح ہوتی ہے جو سبھی دھمنیوں سے جڑا رہتا ہے اسی سے شریر کے سبھی حصوں کو خون جاتا ہے ایروٹا سے ایک دھمنی جڑی رہتی ہے جو اس پلین سے جا کر جڑ جاتی ہے اس کے بعد ایک کامپلیکٹ سسٹم سے جڑی ہوئی رکت واہیکائیں ہمارے پین کریاز، آگناشے اور پیٹ سے ہوتے ہوئے ہمارے لیور سے جڑ جاتی ہیں لیور سے آ کر جب یہ جڑتی ہیں تو انہیں پولٹر وین کہتے ہیں لیور میں جتنا بھی خون جاتا ہے اس کا اسی پرتیشت اسی پولٹر وین سے ہو کر ہی ہمارے لیور میں جاتا ہے جس میں آکسیجن کی ماترہ کچھ کم ہوتی ہے کیونکہ یہ ہمارے پیٹ، انٹسٹائن، سپلین وغیرہ سے ہو کر آتی ہیں اسی لیے اس میں بہت سارے پوشک تاتو جیسے فیٹ، ویٹامین، کاربو ہائیڈریڈ، پروٹین وغیرہ سب ہوتے ہیں اس کے بعد اسی ایروٹا سے ایک اور بڑی اورٹری نکلتی ہے جو سیدھے ہمارے لیور سے جا کر جڑ جاتی ہے جسے ہیپیٹک آلٹری کہتے ہیں ہمارے لیور میں جتنا بھی خون جاتا ہے اس کا بیس پرتیشت اسی ہیپیٹک آلٹری سے ہو کر آتا ہے کیونکہ یہ ہے رکت ہردے سے ایروٹا کی ثروڈ ڈائریکٹ ہمارے لیور میں آتا ہے اس مو اکسیجن کی ماترہ بھی بھرپور ہوتی ہے اب جانتے ہیں لیور کے اس پروسس کے بارے میں جو ہمارے جیون کے لیے بہت ہی ضروری ہے ہمارے لیور میں مین سیل ہوتا ہے کوفر سیل جو ہمارے ریڈ بلڈ سیل کو ڈسٹروئ کر کے بائل جوس کا نرمان کرتا ہے وہی بائل جوس جو ہمارے بھوجن کے پاچن میں بہت ضروری ہوتا ہے جب بھوجن پیٹ سے چھوٹیاں آت کی طرف بڑھتا ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ ایسیڈ ہوتا ہے تو یہی بائل جوس اس ایسیڈ کو نیوٹرلائز کر کے پروٹین اور فیڈ جیسی چیزوں کو پروسس کر کے ایمینو ایسیڈ اور فیٹی ایسیڈ میں کنورٹ کرتا ہے دیکھئے جب ہمارا لیور بائل جوس بنا لیتا ہے تو اسے اکھٹا کرنے کے لیے قدرت نے ہمارے لیور کے نیچے ایک برتن بنایا ہے جسے گال بلیڈر کہتے ہیں یہی گال بلیڈر وہ آرگن ہے جو بائل جوس کو اکھٹا کرتا ہے جب ہم بھوجن کرتے ہیں اور وہ بھوجن اسمال انٹسٹائن کی اور بڑھتا ہے تو بائل جوس تھوڑا تھوڑا ہمارے اسمال انٹسٹائن میں جا کر ہمارے بھوجن کو پچانے میں مدد کرتا ہے اور اسی بائل جوس کا نرمان کرنا لیور کا امپورٹنٹ کام ہے آئی ہوپ کہ اب آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارا لیور کس طرح سے کام کرتا ہے اور اس کے کیا مکھے کاریے ہیں یوں تو لیور کے اور بھی بہت سارے کاریے ہیں تو اس پر بہت ساری ویڈیو بنائی جا سکتی ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی فرینڈز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد نیکسٹ ویڈیو میں